ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر بہت ہی سواگت ہے اس چینل پر ہم میڈیسن کے ریلیٹڈ پوری جانکاری آپ کو دیتے رہتے ہیں ہم اس چینل پر لگ بگ روز یہی ویڈیو لیاتے ہیں تو ہمارا چینل پلیز سبسکرائی کرو شیئر کرو اگر اچھی بھی لگتی ہے ہماری ویڈیو تو لائک کرو چلے دوستو آج ہم دیکھتے ہیں ای ٹو جت ڈروڈ کے بارے میں ای ٹو جت سیرو بھی آتا ہے اس کا پر آج ہم جو بات کریں گے ای ٹو جڈ ڈروڈ کے بارے میں کریں گے ای ٹو جت ڈروڈ جو بچوں کے لیے بنایا گیا ہے آج ہم کریں گے اس کا ریو دیکھتے ہیں اس کا پرائس کیا ہے کس کمپنی نے اس کو بنایا ہے اور اس کے سائیڈ فیکٹ کیسے جوز کرنا ہے اور اس میں کون کون سے کمپوننٹ اس میں جوز کیے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ بچوں کی گروت کے اس کو انرجی کے لیے ایکٹیویٹ کے لیے اور امیونٹری بوسٹر کے لیے اس کو بچوں کو دیا جاتا ہے جہاں کبھی بوک بڑھانے کے لیے بھی اس کو دیا جاتا ہے سو آز ہم اس کا فل ریویو کریں گے سو شروع سے لے کے انت تک ویڈیو کو پورا دیکھئے ایٹو جیڈ سیروپ کو الکو گم لیبریٹری کے دوبارہ بنائے گیا ہے جو ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور جی ایک نام سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹو جیڈ اس میں سبی پرکار کے ملٹی بٹامن اور ملٹی منر اور اس میں امینو ایسیڈ جو ہے کے لائیسن وہ بھی ایڈ کیا گیا جو کہ ایک بچوں کے لیے بہت ایجیروری ہوتا ہے بہت ہی جروری ہوتا ہے آپ اس کو یہاں چھ مینے سے بچے کو لے کر اسے کم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور چار سال چھ سال کے بچوں تاکہ اس کو جوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور سی رفت ہے وہ بھی جوز کر سکتے ہیں اور اس کا پرائیس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں یہ ابھی جو پرائیس ہے اس کا جو فورٹی فائیو روپے میں اب کسی بھی کیمسٹ پہ آسانی سے کھری سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بتانا جاتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن آپ بینہ ڈکٹر کی صلاح سے نہ لیں کیونکہ بچوں کا ماملہ ہے آپ ڈکٹر کے پوری طرح دیکھ لیتا ہے کیا کنڈیسن ہے بچے کو کتنی کمجوری ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں اگر آپ کو بچوں کو بھوک نہیں لگتی جہاں بچہ کھاتا نہیں ہے جہاں انرجی نہیں ہے اس میں جہاں اس کی گروہ اتنی ہو رہی جہاں اس کے جو ہان پرمان کے بچے ہیں تو اس کو جوز ملیں اور اس کو اچھی طرح جوز کریں آج یہ سب ہی پرکار کی جو کمجوری ہوئے بچے میں ملٹی بٹامن کیز ملٹی کسی طرح کی مرنل کی ڈیفیزنسی ہوئی تو اس کو جرور جوز کریں گے تو یہ اس کی ڈیفیزنسی کو دور کرے گا اور بچے کی گروہت کو بڑھائے گا اس کے برین فنکسن کو بڑھائے گا اس کی ایمیونٹی کے بوسٹر کرے گا ایمیونٹی مین اگر اس کی ایمیونٹی بیک ہوگی تو بچہ بار بار بمار ہوگا جہاں اس کے کسی طرح کی بار بار انفیکسن ہو سکتی ہے اگر اس کی ایمیونٹی اچھی ہوگی تو اس کو کسی برکار کے جو چھوٹے موٹے رو گئے ہیں جیسے کہ آنسی ہونا جہاں اور طرح کی انفیکسن ہونا وہ نہیں اس میں بچے میں ہوئے گی سو دیکھتے ہیں اس میں بٹامنز کون کون کے اور مینرل کون کون سے ایڈ کی گئے ہیں سب سے پہلے اس میں امینو ایسیڈ جو لائسن ہے وہ بھی ایڈ کیا گیا اور بٹامن سی میں بھی اس میں بھی ہے بٹامن بی تھری ہے بٹامن بی فائی بی سکس بٹامن ای بٹامن بی ون بٹامن اے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا بٹامن ڈی تھری جو کہ اب بچے کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس میں جو مینرل ہے وہ آئیرن ہے اس میں آئیوڈین بھی ہے جنک بھی ہے مینی میگنیشی میں ہے اور مینو ایسیڈ تو ہے یہ کاربو ایڈ بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا گیا ہے سو یہ سبھی پرکار کے جو مینرلل اور بٹامن اس میں ایڈ کیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے جوز کے بارے میں اگر آپ کا بچہ ایک سال سے چھوٹا ہے تو اس میں ایک سے آدھا MLS آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ ایک سے دو سال کے بیچ میں ہے تو اس کو ایک سے دیڑھ ایمل دے سکتے ہیں اور تین ایمل سال کا ہے بچہ تو اس کو تین ایمل بھی جوز میں لے سکتے ہیں پر کسی بھی پرکار کی دوائی بینیڈکٹر کی صلاح سے نہیں لینے چاہیے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کوارے میں سو دوستو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو دیکھا نہیں جاتا اوبرڈوز ہو سکتی ہے پر آپ ایسے ایک سے تین بار دن میں لے سکتے ہیں اگر زیادہ ہی کسی بٹامن کی جا کمجوری ہے بچے میں زیادہ ہی کمجوری دیکھی گئی ہے تو اس کو لے سکتے ہیں تو اگر دوب میں بھی بٹھائیں بچے کو اور بچوں کو جنک پور سے دور رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹاکسن ہوتے ہیں اس میں جو بچے کی گروت کو اثر کرتے ہیں اور دوب میں بڑھانے کے بچے میں ڈی تھری ملتا ہے اور آپ کے بچے میں آپ آسانی سے دیکھ رکھتے ہیں اس بھی ایکٹیوٹی میں جو کمی ہے خصوص رہتا ہے بچہ جب اتنا ایکٹیوٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے بچے کو اس میں انرجی کی کمی ہے ایمیونٹی بوسٹ بوسٹ کرنی چاہیے اس کے ایمیونٹی کیونکہ بچہ بار بار اگر انفیکسٹڈ ہوتا ہے جہاں بار بار کسی طرح کی بماری ہوتا ہے کسی طرح کی بماری اس کو لگتی ہے تو اس کے لئے اس کو عجوز کریں جاں کسی طرح کی بیٹامن کی ڈیفیزنسی ہے جیسے اس میں آئیوڈین ہے کسی بچے کو آئیوڈین ماں کا دودھ پہ پیتا ہے اس میں آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے اس کے کینگروں بھی ہو سکتا ہے اس میں آئیوڈین ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے لگوا کہ اس میں سبھی پرکار کے بیٹامن منللر اور اس میں لائسن بھی ہے سو سو ایک پرکار کا جب پرفیکٹ سپلیمنٹ ہے بچوں کے لئے آپ اس کو عجوز میں لے سکتے ہیں بچوں میں سو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرو اور ایک لائک کرو اگر کمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرو سو سینکیو جو لے رہیے آنے والی ویڈیو بھی ہم لگ بگ روز ہی لگتے رہتے ہیں سو جو لے رہیے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ سبی ویڈیو کے ساتھ تینکیو